دادہ کی بات سناتا ہوں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک شاہ صاحب آئے تو دم کہاتے رہے وہ پانچ شے مہینے پیر صاحب مسجد میں جاتے تھے تو وہ پانچ ٹائم وہ آتے جاتے پھونک مانتے تھے تو شاہ صاحب چار پائی سے اٹھ نہیں سکتے تھے کفانش تھا اس کے لئے علاج شاہش کراتے رہے تو چھے مہینے گوڑ لے رہے ہماری درگاہ میں اس وقت ایک نمبر سے آئے ہوتی تھی ایک ہی تو اس میں انہیں شاہ صاحب کو کمرہ ملا ہوا تھے چھے مہینے میر علی شاہ صاحب جیسا بندہ دم کرتا رہا کوئی فرق نہیں پڑا تو آخر چھے مہینے گزر گئے شاہ صاحب بھی احران ہو گئے کہ اتنا بڑا اللہ کا مقبول دم ڈال رہا ہے دعا کر رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے خیال ہوا کہ میں چلا جاؤں جہاں بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے تو ایک رات یہ وقت مقرر تھا اوقات نماز میں یہ آنے جانے کے لئے دعا اور دم وغیرہ تو ایک مرتبہ رات بارہ بجے پیر صاحب نے اپنے جو خادم تھے مولوی محبوب آدم صاحب علیہ رحمت ان کو بنایا اور عبدالجبار صاحب بھی یہ خادم ہوتے تھے ان کو فرنایا کہ محبوب وہ جو شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں چھے مہینے سے یہاں بیٹھ رہے ہیں ان کی چار پائی اٹھا کر لے آئے تو شاہ صاحب بڑے حیرت حیرت زدہ ہوئے کہ عدی رات کا قائم ہے اور مجھے بلوایا جا رہا ہے چھے مہینے سے دم بھی ڈال رہے ہیں تو یہ کیا کوئی بات ہے پرانچبان کی چار پائی بہان لے آئے تو پیر میر علی شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ شاہ صاحب اٹھیں اللہ کا نام لے کر میں اولیاء کامل کی بات کر رہا ہوں جو اس کے مقبول بندے ہیں جو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو محتاج اور عاجز سمجھتے ہیں فرمایا اٹھو شاہ صاحب جناب بھلے جلے کہہ لگے حضور فرمایا اٹھیں اللہ کا نام لے کر دو تین منڈ لگے آزاد درست ہوئے طاقت آئی شاہ صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے چار بھائی ہٹا لی گئی پاؤں پر گر گئے حضور شے مہینے ہو گئے اور یہ آنے جانے میں پانچ ٹائم دم بغیرہ تو یہ اب کیا ہوا فرمایا دیکھئے میرے علی شاہ صاحب کا جواب فرمایا لگے شاہ صاحب اس وقت شے مہینے اس کی بارگاہ میں میں روتا رہا گرگڑاتا رہا مالک کی مرضی نہیں تھی وہ آپ کو تمدوس نہیں کرنا چاہتا تھا میرا کام تھا عاجز تھا آپ کے لئے روتا رہا التجائیں کرتا رہا اس کی بارگاہ میں سربسجود ہوتا رہا روتا رہا التجائیں کر کر کے آج میرے دل میں اچانک یہ ڈالی گئی بات کہ مہر علی اب میں شفاہ دینے پر آماتا ہوں اس کو بھلو شفاہ دینے پر میں آمادہ ہوں مائل بکرم ہوں میرا دریائے رحمت جوش پر آ چکا ہے بلاؤ سے کیسی بیماری کہاں کی تکلیف بلاؤ اور جملے کہو جو کچھ کہو گے میں بول رہا ہوں تم نہیں اب جو تم بولوگے میں بول رہا ہوں یہ وہ ہے گفتائے وہ گفتائے اللہ ہوا گرچہ دخلقوں میں عبداللہ ہوا فرمایا اس وقت میری ارتجاج چھے میں انہیں عرض مالک ہے نا ونیون آنمین ہیں وہاں رسول بھی روتے ہیں عرض کرتے ہیں سجدے میں جا کر ہے نہیں سبحان اللہ تُو کریمِ مطلق و من گدا تُو کریمِ مطلق و من گدا چِ کُنی جُدی کے نا خانیم تُو کریمِ مطلق و من مرزا بیدل کہتے ہیں کہ اے میرے ربِ کریم تُو تو نرا کریم ہے کریمِ مطلق ہے اور میں تیرا منگتا ہوں میں تیرا گدا گر ہوں میں تیرا محتاج ہوں چِ کُنی جُدی کے نا خانیم اگر تُو مجھے بلائے نہیں تو اور کرے کیا تُجھے بلانا پڑتا ہے مجھے کیونکہ کریم کے دروازے پر جب تک سائل جائے گا نہیں تو رونک نہیں لگے گی کریم کو بلانا پڑتا ہے سائل کو تو کریمِ مطلق و منگدہ چِ کُنی جُدی کے نا خانیم تو کریمِ مطلق و منگدہ چِ کُنی جُدی کے نا خانیم ترے دی کرم بِن مَا کے من پک جارم چو پیرانیم یا مجھے کوئی اور دروازہ دکھا ہے میرے مالک کہ اگر تُو مجھے اپنے دروازے دستکار دے تو میں اس دروازے پر چلا جاؤں میں تیرے دروازے چھوڑ کر کہا جاؤں بَنی جُدی کے نا خانیم